دوپیر وار سال کے عمر میں منہ پر پہلا مقدمہ درج ہوا اور منہ مافیا گجراز سنگھ کی سمپرک میں آ گیا اور دھیرے دھیرے منہ کے کارنامے پورے پوروانچل میں چرچہ کا مددہ بن لے گیا نبے کا وہ دشک تھا جس کے آتے آتے منہ مافیا مختار انساری کی سمپرک میں آیا اور مختار کے سب سے بھروسی مند لوگوں میں شمار ہو گیا ابھی دھائیک کرشنانند رائے پر تابر دوڑ گولیاں برسا کر منہ نے ان کی حتیہ کر دی جس کے بعد منہ بدرنگی کا نام بہشت کا دوسرا نام بن گیا تھا مافیا ڈان برجیز سنگھ کے لیے بہت بڑا جھٹکا تھا مختار انساری اور برجیز سنگھ میں چھتیس کا آقڑا تھا یہی وجہ تھی کہ برجیز سنگھ کی آنکھوں میں منہ بدرنگی آخرنے لگا منہ کو پکڑنے کے لیے یوپی پولیس اسٹی ایف کی کئی ٹیمیں لگی تھی لیکن کامیابی ملی دوزار لو میں جب منہ کو ممبئی سے گرفتار کیا گیا اور تب سے منہ یوپی کی الگ الگ جیلوں میں تھا اور باقپت جیل میں منہ کی حتیہ کرتی تھا اس بڑے مددے پر آج ہم بات کریں گے اور ہمارے ساتھ کئی مہمان ہیں گینگ وار میں کئی گینگسٹروں کی موت کی خبرم آئے دن سنتے ہیں لیکن جیل کے اندر وہ بھی گولی مار کر کسی گینگسٹر کو کسی دون کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا جی ہاں ہمنا بجرگی اور اسی پر آج ہماری بات ہوگی ہمارے ساتھ کئی خاص مہمان جڑے ہیں ویبا شکلہ جو پردیش و پادیکشن سمجھالی پارٹی کیوں تھوڑے دیر میں ہمارے ساتھ جڑیں گی لیکن ان سب کے بیچ سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے انیتا جی یہی ہے رام راج کہ جیل کے اندر اب اسنے بھی پہنچ رہے ہیں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار آ جا رہا ہے اس طرح کی قانون بیوستہ کی تو کلپنا کسی نے بھی نہیں کی دیکھیں ایسا نہیں ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جیل میں ایک گھٹنا گھٹی ہے دکھیت ہے لیکن آپ بیس جی آپس میں آپس کا جگڑہ اور ہماری سرکار پوری کاروائی کر رہی ہے یا آپس کا جگڑے میں یہ اسلے کیسے اندر جا رہے ہیں ہم نے کہا اسے جا بھی کاروائی ہوئی ہے جیل میں وہاں کے سسپینٹ کیے گئے ہیں اسی لئے کہ کیسے یہ سب ہوا یعنی نیکسز کام کر رہا تھا پوری کاروائی ہو رہی ہے یعنی نیکسز کام کر رہا تھا آپ دیکھیں اپرادیوں کو یہ بات صحیح ہے کہ اپرادیوں کو ٹھکھانے لگایا جا رہا ہے اپرادی مکت پردیش کیا جا رہا ہے لیکن یہ جیل کے اندر جو گھٹنا ہوئی ہے جو گھٹنا گھٹی ہے اس پہ پوری کاروائی ہو رہی ہے جنہوں نے کیا اس پہ بھی کاروائی ہو رہی ہے جو اس میں ہمارے پرشاشنی یا وہ لوگ ہیں ان پہ بھی پوری کاروائی چل رہی ہے جو ہوا ہے گھٹنا جیل کے اندر بہت گلت ہے اور اسے نہیں ہونا چاہے تھے اس لیے اس پر پوری کار رہی ہے اس لیے اس پر پوری کار رہی ہے اس لیے اس لیے اس پر پوری کار رہی ہے کتنے میں ڈیل ہوئی کس نے مارا جہاسی سے کوں بھاگ پت لائیا گیا تمام ساری چیزیں سوال اٹھیں گے بھی اس کے اور انیتا جی سوال یہ بھی ہے کہ یاد ہے میں جب 2016 میں نابا میں پنجاب میں جیل بریک کانڈ ہوا تھا اس کے بعد ہی گوشنا پتر میں آپ نے ڈالا بھی تھا چوراووں سے پہلے کہ سکھ سویداؤں سے لیس ہوگا ایسی طرح کہ کوئی گھٹنا نہیں ہوگی ایسی سویداؤں کے بارے بات کی گئی تھی تب نہیں ایسا ہے گوشنا پتر آپ لاغو نہیں کروا پا رہے گوشنا پتر ہمارا پورا لاغو چل رہا ہے پورا گوشنا پتر ہمارا چل رہا ہے سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں پہ ایسی گھٹنا ہوئی ہے یہ اچانک ہوئی ہے نندنی ہے میں نندنیت ہوں دیکھیں سب سے بڑی بات ہے نندنیت ہے کہ جیل کے اندر ایسا ہوا اور اس پہ پوری کاروائی ہو رہی ہے لیکن آپ یہ سمجھیں یہ اصلی بات تو نہ آئیں گی ہے کیونکہ جیل میں توپ چلی جائے تب بھی ان کو نہیں لگے گا کہ کوئی کاروائی ہو رہی ہے دیکھیں سماروادی پارٹی تو ان کی مدیستہ کراتے تھے پولیس کی اور اپریادیوں کی مدیستہ چلتی تھی کم سے کب یہاں پہ کوئی ایسی مدیستہ مدیستہ مالی بات تو نہیں ہے کسی کیا مدیستہ مالی بات ہے کہ ٹھکانے لگا دیا جائے گا اگر وہ ڈون تھا تو ٹھکانے لگا دیا جائے گا اتنی جلدبا جی کیوں تھی پولیس کو پولیس کو ایسی کیا آویدن دینے کی ضرورت تھی کہ بی وارنٹ نکلوائے جائے نہیں سنیے انیتا جی اتنی جلدبا جی کیوں تھی اور آویدن ایسا بار بار کیوں کیا جا رہا تھا کہ بی وارنٹ نکلوائے جائے جس سے خود اسے پیش ہونا پڑے اپنی آپ نہیں آیا تھا وہ تو خود کیا رہے تھے پہلے منہ بجرنگی کی پتنی نے اسی لکھناو میں پریس کانفرنس کر کے کہا کہ اسٹیاب کی ایک ادھکاری ان کے پتی کی حتیہ کرانا چاہتے ہیں اور جیسے ہی وہ جہاسی جیل سے باہر نکلیں گے ان کی طبیعت خراب تھی اس کا آڈیو بھی جاری ہوا ہے ان کے وکیل کا جس میں منہ بجرنگی اسٹیاب نہیں ہے ان کو باہر اسپتال تک لے جائے جائے سکے ایڈمیٹ کرایا جائے سکے اور پہلوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے باوجود جہاسی سے ان کو باقپت لائے گئے سبرا ترپاٹھی جی ہمارے ساتھ پہلے بھی کئی جیلوں میں کوشش کیا گیا انیتا جیل میں کس طرح کی سرکشہ ہوتی ہے انیتا جی سرکشہ کس طرح کی ہوتی ہے وہ جان لیتے ہیں ہمارے ساتھ سبرا ترپاٹھی جی بھی ہیں آپ کا ایک لمبا انوباب رہا ہے سر کئی اس طرح کے گینگسٹر ہوں ڈاؤن ہوں جیل کی اگر سرکشہ کی بات کی جائے عام جو قیدی ہوتے ہیں قیدیوں سے ملنے والے جو ہوتے ہیں ان کے لیے کیا سرکشہ رہتی ہے کیسے وہ ملاقات کر پاتے ہیں تب سے لے کر اب تک کتنے بدلات دیکھنے ملے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسلحہ اتنی آسانی سے جیل کے اندر جا سکتا ہے یا شڑی انتر نہیں ہے دیکھئے اسلحہ کیا کسی بھی جیل میں یہ قیدیوں کی قرپہ ہے کہ کیا نہ چلا جائے جو مانگانا چاہیں کسی بھی پارٹیک سرکار ہو وہاں کی ایسی سو بیوستت پردت ہے کہ یہ تھوچٹ ریٹ دینے پر افیم گاجہ بھانگ کٹا اصلاح ریوالور 9mm کچھ بھی پاسکتے ہیں اور کسی بھی جیل میں پاسکتے ہیں ساجس ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی ہے لیکن ساجس سے اقلاق پہنچنے سے کوئی مطلب نہیں جس جیل میں کوئی ساجس نہ ہو میں دو چیزوں کے ساجس پوائنچ پر دین دلاؤں گا کہ ایک چھوٹی سی کہا ہوتھ ہے کہ جب راجہ کالس سے کارنم جو راجہ چاہتا ہے چاہے وہ ساجس کرے یا نہ کرے اس کے چیلے کرے نہ کریں جیسے میں مان نہیں سکتا کہ بنار سیداز جی کا ریویندر سنگی جی ویدھائک کی حتیہ میں کوئی ہاتھ رہا ہوگا اس کو میرا حردہ نہیں مان سکتا کوئی نہیں مانتا لیکن کھالی جب اپرادیوں کو یہ پتا چلا کہ کسی کارن سے ریویندر سنگھ ان کے خلاف ہوٹ دینے والے ہیں نعراج ہیں اس کے بعد ہی حتیہ ہوئی اس کے پہلے نہیں ہوئی ددوہ کا انکاؤنٹر بھی تب ہوا جب اس کا پریوار ہاتھی چھوڑ چکا تھا اگر سپا کی سرکار ہوتی اتھوہ ہاتھی کی سرکار میں ددوہ ہاتھی کا انگ رہا ہوتا جیسے پہلے تھا تو شاید ددوہ کی اور انگلی اٹھانے کی کسی کی حمت نہ پڑتی پولیس گھرسوار کی لگام دیکھتی ہے رانڑا کی پتلی پھر ہی نہیں تب تک چر تک مڑ جاتا تھا ایک ہفتے سے اتھر آپ دیکھ رہے ہوں گے جو ماخول بنا ہے اب حلکے پھلکے بجماسوں پھاتھ نڈال کر کے جس طرح کے لوگوں کا بڑے بڑے پرفاوسالی لوگوں کو ہستانانترن ہوا ہے صحیح اتھوہ گلت اردکاریوں میں یہ ایمپریسن ہے کہ یوگی جی اپنے حساب سے ادھر ایک ہفتے سے پرشاستنی کاروائی کرنے لگے ہیں اس کے پہلے نہ جانے کیا بندن تھے کیا نہیں اور یہ اردکاریوں کو جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کارکرم ہونا ہے اپرادیوں کا سفایا تو بینا نردیس کے بھی جیسے میں رویندر سنگھ بیدھائی جی کا نام لیا ڈی جی صاحب یہ بات یہ بتائیے کہ جیل میں اسلحہ پہنچا کئی سے ہر جیل میں اگر تلاسی کروا لیجئے ہر جیل میں درجنوں اسلحہی ملیں گے درجنوں موبائل ملیں گے ابھی میرے ساتھ یہ لوگ کس بات کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے دعویٰ سب جھوٹے ہیں جو سرکاریں دعویٰ کرتے ہیں کی جیلیں سرکار اتنا بھی دعویٰ کرے آپ ابھی چلے چلیے پولیس دے لکھنوں جیل میں کانپور جیل میں جہاں تلاسی لیجئے درجنوں اسلحہی درجنوں سن لیجئے نیتا جی کارتوز سب وہاں موجود ملیں گے یہ ایک انباب بول رہا ہے ہر سرکار میں ملیں گے ہر سرکار میں ملیں گے بول رہا ہوگا ضرور ہے لیکن ایسا نہیں ہے یہ سرکار کی منشاہ کیا ہے آخر سرکار کی منشاہ کیا ہے سرکار کانون ویوستہ بہت درست کرنا ہے ایسے درست کریں گے اپرادیوں سے مکت کو پردیش کو مکت کرنا ہے کیسے جیل کے اندر جیل کے اندر کی بات ہی نہیں تو میں نے کہا گھٹنا گھٹی ہے الگ بات ہے کہ دو آپ سے جھگڑات ہاتھ یہ گھٹنا نہیں ہے یہ پول کھل گئی ہے جیل کے اندر بیورستہ کیسی یہ پول کھلی ہے کوئی پول نہیں کھلی ہے یہ اچانا گھٹنا گھٹی اس پر پوری سرکار کاروائی کریں سرکار کی منصر صاف ہے اس لیے کاروائی ہو رہی ہے اگر سرکار کی منصر صاف نہ ہوتی تو کوئی کاروائی نہ ہوتی وہاں کے اسلہوں کے پودے لگا رکھے ہیں کیا بیس ڈالا گیا تھا کہ اسلہ نکلا اس میں سے لیا اٹھایا گولی مار دی اسلہ اندر گیا کیسے یہ سب سب بڑا سوال ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک گھڑنا گھڑی بہت اسلہ رکھے جاتے ہیں جب یہ اپراہ جاتے ہیں ان کے اسلہ ایک کنارے رکھے جاتے ہیں کہ جیل میں کسی کہیں کوئی اسلہ نہیں رکھا جاتا ہے تھانے پر جو کی جوتی ہے اسی سمجھ جب کر لی جاتی ہے مال کھانے مریتی تھانے کے اور 2009 سے تو بندی تھا وہ کہاں سے کہاں اپنا سامان لائے گا آپ انیتا جی کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں سرکار کو ڈیفینڈ کرنے آئی ہے سرکار کو ڈیفینڈ کرنے آئی ہے پھر میں آپ سے باربا بڑھیں دو گھٹوں کا آپسی جگڑا آئی ہے ارے کون گھٹ تھا وہاں دوسرا گھٹ بتا دیجئے چلی دوسرا گھٹ بتائیے دوسرا گھٹ کیا آپ لوگ کو خودی معلوم ہیں کون سا آپ بتائیں گی نا سرکار کی طرف سے آپ بولے آئے ہیں سرکار کی منسہ کا صاحب بتائے سرکار کی منسہ صاحب ہے سرکار اس پر پوری کاروائی کر رہی ہے جو گھٹا گھٹی ہے ان کے پاس جواب دینے کی ستتی نہیں ہے یہ جواب جو دے رہی ہیں اس جواب کا کوئی جنتہ سوکار نہیں کرے گی یہ جواب کوئی جواب بہتر جواب نہیں ہے دیکھئے آج کی تاریخ میں یوگی سرکار کو سوہ سال اتر پردیس میں ہو گئے ہیں اپر آدھیوں کے انکاؤنٹر پر پورے پردیس نے سرکار کی باوائی سرکار کی پیٹھتھپتھپائی میڈیا ان کا ساتھ دیتا رہا ہے لیکن جیل کے بیتر اگر کسی کی ہتھیا ہوئی ہے بہت بہت بڑا کریمنال تھا وہ لیکن سوال جیل کے اندر ہتھیا ہیں بہتر پردیس کی جیلیں بہتر چار سے چرمرا رہی ہیں جیلوں میں پیسہ دے کر آپ توپ بھی لیا جا سکتے ہیں پسٹل تو بہت چوٹی چیز ہے اور جس طرح سے بھی ڈی جی صاحب بول رہے تھے بتایا انہوں نے اپر آدھی جیل سے بیٹھ کے سڑیند کرتا ہے بہار آدمی مروا دیتا ہے جیل میں اس کو اسلاح پہنچا رہا ہے جیل میں مار دے رہا ہے تو کہہ یہ نام کی قانون میں کہہ کیلئے اتر پردیس میں یوگی سرکار ہے اور کہہ کیلئے دوسرے کو جنگل راج کا عروب لگائی جیسا کہہ رہا ہے بیرین جی کہہ رہا ہے ایک تو ادھاران بتا دیجئے پہلے ایسا کب ہوا اور اگر ہوا بھی ہے تو اسی لیے بدلہ مانگ رہی تھی جنہتا کہ ایسے جیلوں میں وہی اپرادی گھٹنا کرم گھٹتے رہے نہیں انہوں نے کہہ ہو تو پول کرم ہو رہا ہے دوسرے کی سرکار میں ہو جائے تو پاپ ہے یہ ہوا ان کا کہنے کا مطلب یہ ہوا ابھی آپ پردرشن کرتے ہیں دھرنا کرتے ہیں عروب لگاتے ہیں بیرین جی ہم سی پوری پوری آپ کو بتا رہے کہ سرکار نے جو یہ گھٹنا گھٹی ہے اس کے لیے انہوں نے پوری کاروائی کر رہی ہے اور سسپینڈ کی انہوں نے جیلے کو عدیشو پر سپو سپینڈ کر دیا ہے یہ گھٹنا کیسے گھٹی اس کی جواب دہی سرکار کے پر سوالیاں نشان لگا ہے اور سرکار کے جواب دے گی سرکار کھالی پیٹا کٹے گی پیٹا کٹنے جائیں گے سرکار ایکشن لینے کام کرے گی سرکار ہی لے رہی ہے کاروائی تو سرکار ہی کر رہی ہے کوئی اور کاروائی کر رہا ہے جب غلط ہوا تو سرکار ہی سرکار ہی غلط نہیں ہوا سوالیاں نشان کھڑا ہو گیا سرکار کے اوپر سرکار موک درشت تو نہیں بنی ہے کہ آپ سرکار موک درشت پیٹے دماشہ دیکھ دیں کاروائی پوری کر دیں سرکار کا جو کام ہے سرکار کر رہی ہے جی انیتا جی لگاتار جس طرح کی استثیت دیکھنے کو بل رہی تھی ہم دب وہی کہہ رہا ہے آویدن کر رہا تھا وہ وہ بار بار آویدن پولیس کی طرف سے کیا جا رہا تھا بی وارنٹ کی ضرورت کیا تھی یہ بتا ہے یہ سب سے پہلے اتنی ضرورت کیا تھی جبکہ ڈاکٹر بھی کہہ چکے تھے میڈیکل جو اس کی رپورٹ آئی ہے وہ بھی کہہ رہی تھی آپ تو دیکھئے ڈی جی صاحب بنارس میں بہت دن رہے ہیں پوروانچل سے جڑا ہوا آدمی تو کچھ ان کے اتحاس کے بارے میں زیادہ پرکاس ڈالیں گے ڈی جی صاحب ہمارے کہ پوچھنا بچانگی کتنا ساتر کتنا بڑا اپرادی تھا ڈی جی صاحب اس پر کچھ آپ پرکاس جانے گے کہ میں بنارس میں تین بار اور الہاباد میں آئی جی جون کو روپ میں ایک بار رہا بنارس میں میں انڈرٹرننگ تھا اس اس پی تھا اور ڈی آئی جی رینز تھا جب میں اس اس پی تھا تب تک یہ اپراد جگت میں سستھاپیت کارکرتوں میں خود چکا تھا اور یہ مقتار انساری گینگ کا انگ تو نہیں تھا لیکن ویسے تھا جیسے بھوٹان نیپال کا ہے بھوٹان نیپال کا انگ نہیں ہے لیکن پھر بھی بھارت کے اس آرے پر رہتا ہے اور جب کبھی شاشن کی قدرشت جہاں ہوتی ہے کہ اپرادیوں کا اور کس پرکار کے اپرادیوں کا کس گھٹ کے اپرادیوں کا سفایا ہو جب بھی شاشن جس کے بارے میں چاہا ہے اس کو لوگ اڑا دیتے ہیں میں چھوٹا سا وشیانتر کر کے اپنا ہردوئی کے ایک انبھو بتا رہا ہوں ایک وکیل صاحب نے میٹنگ کر کے میرے خلاب بیان دے دیا میں اس پی ہرد ہوئی تھا مجھے اس گھٹناک بارے میں معلوم میں نے ایک بیان دیا انہوں نے ان کے گھاؤں کے ان کے ویرودیوں نے ان کو پچاسوں جوتے مارے آج ہمارا انسپیکٹر ان کو گرفتار کیا تو میں دوڑا لیا انسپیکٹر کو کہا پڑھ اس کو تو سسپنڈ ہو جائے گا اور ہتھکڑی سمیت انسپیکٹر ان کو وہیں چھوڑایا بڑے مسکل سے گرفتار بنے بعد میں کرایا ہتھکڑی چھوڑی گئی جب دو گینگ برجیش گینگ اور جو دوسرا گینگ جو کی اس کا تھا مکتار انساری کا دونوں دسمنی دنیا جانتی پیوانی ہے اور یہ مکتار انساری گینگ سے پیٹڑ تھا اب اس کے دو اینگل ہو سکتے ہیں جیادے سنبھاؤنا یہ ہے کہ کرشتانند راہ جی کے پریوار کا یا بجیش کے پریوار کا دونوں ہی پریوار راجنیتک روپ سے بھاچپا سے ایفلیٹیڈ رہے ہیں میں بینا سبوت کے نہیں کر سکتا کہ ان کا ہاتھ تھا یا نہیں تھا لیکن چوبی سے اس تھاپیت راجنیتک گیاں ہیں رہے ہیں دونوں بھاچپا پریوار کے اس لیے ان کی ناراضگی ایک مہت پونٹ پرکڑن ہو سکتے ہیں اور دس پرسنٹ ایک ریموٹ کارن یہ بھی ہو سکتا ہے یہ میں اینگلز پر کہنا ہوں پرساسنگ اینگل پر کہ جیسے دعوت کے تمام گرگے اس کے خلاف ہو گئے ہیں ہو سکتا ہے کوئی ہندو مسلم تناؤی اتنا پھیل رہا ہے کہ اس اینگلز سے کسی نے اس کو سمجھا بوجھا کے اپنے سمائے اس طرح کا ایک کیس تھا دونوں ہی گینگ سکچم ہیں جی جیدے سمبھاؤنا ان کے سرچنتکوں کی ہے اور اس میں جہاں تک ہتھیار پہنچنے کا سوال ہے ہتھیار تو کانسپیرسی کے تحت بھی پہنچتے ہیں اور بینہ کانسپیرسی کے کوئی مافیات مافیات بڑی بات ہے چھوٹ بھائیہ اپنا دیگر چاہے تو جس ڈیجائن کا ہتھیار چاہے اس ڈیجائن کا ہتھیار منا لے مٹھائی مانگا لے سراب مانگا لے گاجہ بھانگ ملا لے جیسے موبائل ملنا اسے ریوالور ملنا ٹھیک ہے ویرین جی ایک سوال یہ ہے جیل میں کچھ نہیں جاتا ہے ہر جیل میں چھاپیں موبائل ملے ہیں وہ تو ہم خبر ہے پڑھتے بھی ہیں چھاپیں موبائل ملے ہیں جھانسی سے پیلی بیت بیجنے کی کوشش کی گئی پھر لگاتار اس کو حاضر کرنے کی بات کی گئی ابھی پشپیندر ان کے سالے کی ہتھیا کر دی گئی اب منا بذرنگی کی ہتھیا کر دی گئی یہ چل کیا رہا ہے اگر یہ سرکار کی طرف سے نہیں ہے یا پھر کوئی شڑینتر نہیں ہے یا پھر کئی ہلا آوالی نہیں ہے دیکھیں گینگ ایسٹر اور گینگ وار ایک جمانہ تھا جب یو پی میں ہوتا تھا ترپارٹی جی جب اس سمائے بنارہ سوئے الہاباد انہوں نے دیکھا بھی ہو رہے اب وہ جمانے نہیں رہے لیکن جس طرح سے منا بذرنگی کے آس پاس کے لوگوں کو مارا گیا اور اس کو کمجور لگاتار وہ ہو رہا تھا اور ساری ری روپ سے بھی وہ بیمار تھے دربل تھے اور اس کے باوجود جب آج جیل میں ہتھیا ہوئی ہے تو یہ سائد اتر پردیس کی اتحاس میں اتنا جیل کے بھیتر اس طرح کا کوئی مرڈر کا کیس سائد ہی کبھی سامنے آیا ہو پوری جیل کی سیکورٹی سسٹم کو یہ چنوتی ہے یہ ٹوٹ گیا ہے تنتر پورا اور یہ درساتہ ہے کہ جو وہاں پر ادھکاری تھے بینا جیل کے ادھکاریوں کے اچھا کے اسلاحے تو اندر جا نہیں سکتے اور اسلاحہ کوئی چھپا کے رکھنا جیل میں آسان کام نہیں ہے کیونکہ تمام سارے بندی ساتھ میں رہتے ہیں تو یہ یا تو کوئی آدمی ایسا ہو جو الگ بہرک میں رہتا ہو اس کے ہاں کوئی آتا جاتا نہ ہو چیکنگ نہ ہوتی ہو کیا سسٹم تھا کیسے ہوا یہ اور جو آدمی جہاں سی جیل میں تھا اس کو باگ پت جب اریعہ لائے گیا جب اس کی طبیعت نہیں خراب تھی ان کے وکیلوں کا لگاتار ڈاکٹروں سے آڈیو آئیرل ہو رہا ہے وہ کہہ رہے تھے کہ چلنے کی حالت میں نہیں ہے نہ آئی سی سی او میں وہ بھرتی ہونے کی ستتی میں تھے وہ جیل کے بیتر رہ کر ہی علاج کرانا چاہتے تھے لیکن یہ حتیہ اس بات کو درساتی ہے کہ اتر پردیش کی جیلوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے وہاں پر آج تو بندوق گئی ہے ڈیوالور گیا ہے وہاں پیسہ دو تو توب بھی چلی جائے گی اور یہ بی جیٹی کی سرکار میں ہوا ہے اس لیے انیتہ چی کو تو جو اور زیادہ اس کے لیے خیت تک کرنا چاہیے کہ ان کی سرکار میں کتنا بڑا گھٹنا کرم ہو گیا انیتہ جی تتھیات پر بات کریں کاروائی تو کرنی پڑے گی کوئی احسان دو نہیں نہیں کر رہا نہیں کوئی احسان نہیں کر رہا سرکار یہ کاروائی کرتی بہت بڑا سوالی نشان کھڑا ہوا ہے سرکار کی منشاہ پر سوالی نشان کھڑا ہوا ہے الگ بات ہے اس کے پر کاروائی چل رہی ہے آپ بار بار کاروائی پہ کاروائی نہیں کر رہے جو کیا چاہتے ہیں پیٹ تھپ تھپ آئی جائے گی جیلر کی بہت اچھا ہوا جیل پہ مارو سلک پہ مارو باہر مارو جیل تو ایک وہاں ابھی اچھا میں ہے وہاں پردیش چھہیے وہاں پردیش چھہیے اس لئے اپرادی جا رہے ہیں تو مذہب جیل کے اندر ماریں گے پھر جیل کے اندر ماریں جائیں پھر جیل کے اندر ماریں گے پھر جیل کے اندر ماریں گے آپ جائز چھہیے اچھا انیتا جیل جائز چھہیے جائز چھہیے جو ہتیا کارڈ ہوا جائز تھا جائز نہیں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں لیکن ہاں یہ ہے کاروائی جو اس پہ ہو چل رہی ہے اب بار بار کاروائی کا راگ لاپ رہی ہے جاچ ہوئے پتہ چلے گا کیسے ہسے گئے کیسے ہتیاں جاچ ہوئے پتہ چلے گا جاچ ہوئے جاچ ہوئے پتہ چلے گا کیسے گئے پتہ چلے گا آپ کو جائز چلے گا سرکشہ اتنی ڈھیلی ہو سکتی ہے اس کے لیئر اتنے کمزور ہو سکتے ہیں کہ اندر تک پسٹل پہنچ جائے کاروائی کے نام پر لیپا پوتھی ہو سکتی ہے دیکھئے ایسا ہے کہ جب جب چھاپا پڑا جیل پر کوئی بھی چھاپا کسی بھی جیل پر نصفل نہیں ہوا ہے چاہے ڈی ایم نے ڈالا ہو چاہے ڈی ایس ایس پی ڈالا ہو چاہے اور کسی سپرویزن میں ہوا ہو آج تک میں نے کوئی چھاپا ہم لوگوں میں نے بھی جندگی میں بیبینہ سرکاروں میں جب جب چھاپے ڈالے کوئی چھاپا نصفل نہیں ہوا ہے یہ اس بات کا سوچک ہے کہ چاہے کس کا موٹیو تھا کس کی ساتھ جیست ہے لیکن جو کوئی بھی ساتھ جیست کرنا چاہے اس کے لئے جیل میں اسلاح پہنچانا کوئی ٹینک ہی نہیں ہے جو موبائل پہنچا سکتا ہے جس پر کڑا نسید ہے تو جتنی دور میں موبائل جائے گا اسی طرح سے جگہ بندوں کے پسٹل چل جائے گی موبائل اور پسٹل فرق کیا ہے فرق ہے اگر موبائل جا سکتا ہے ہر جیل میں موبائل ہندوستان میں نائنٹی پرسن جیلوں ملیں گے تو یہ چھپا کیسے لیتے ہیں وہاں پر تالاسی لاسی نہیں ہوتی جیل میں کون چھپاتا ہے پیسہ نینیتا جی پہ کہہ رہی ہے نا پیسہ روک لیتا تالاسی کو یہ ساسٹروں میں کہا گیا ہے کہ سونے کے ڈھکن سے جب چاہو ستے کے موں کو دبائے سکتے ہو یہ سبجک کی بات ہے آپ جو بتا رہے ہیں آپ کا ایکسپیرنس کیا ہوگا ہم نہیں جانتے ہیں لیکن اتنا ہم جو جانتے ہیں آپ آج چھاپے ڈروا کے دکھا دیجئے ہم کریں آج چھاپے پڑھے ہیں ہم کریں دس چھاپے اسی گورنمنٹ پڑھے ہیں ابھی کروا کے دکھا دیجئے ابھی کل خان مبارک نے بولا ہے دس چھاپے اسی زرکار پڑھے ہیں آپ ابھی کروا دیجئے آپ کیا چاہیے یعنیتا جی آپ کو چھاپے کے نام چاہیے دس چھاپے اسی زرکار پڑھے ہیں آپ کوئی چھاپا بیکار نہیں جائے یعنیتا جی کیا چاہتی ہے تو پہنچے وہاں پر اس سے بڑا چھاپا کیا ہوگا اب کیا چاہتا ہے تو پہنچ سکتی تو پہنچے ترپاٹی جی مان لیجئے یہ اسلاحہ دو دن چار دن پہلے آیا ہوگا صوبیرے تو آج پہنچا نہیں ہوگا تو قیدی اس کو بندی اس کو کیسے بھیتر یہ لوگ چھپا کے رکھتے ہیں تو چھپا کیوں رکھا جائے گا جو چیز آئے گی وہ بینہ پرشاشن کے سہیوگ کے نہیں آ سکتی ہے اور جب سہیوگ سے آئی ہے تو کس سے چھپانا قیدی کی حمد نہیں سکایت کرے مٹھانے جائے گا اور اگر پرشاشن کے آسیرواد سے کوئی چیز آئی ہے تو چھپانا کیسے ہے بات ساپ ہو گئی دیکھئے بہت ساپ بات ہو گئی کہ کہیں نہ کہیں پورا سایوگ رہا ہے جیل پی کے کرمچاریوں کا اس اسلاحے کے اندر جانے میں یہ تو جاچ ہوگی تو پتہ چلے جب جب چھاپا پڑا ہے جب جب چھاپا پڑا ہے جب جب چھاپا پڑا ہے کہہ سکتے ہیں تو جاچ ہوگی تو پتہ نہیں ہے یہ سوال آپ سے یہ ہے آپ لگاتار یہ دھوڑا رہے ہیں لگاتار آپ انکاؤنٹر کی بات دھوڑا یہ سمجھ کم ہے بس یہ جاننا چاہتے ہیں آپ لگاتار بات دھوڑا رہے ہیں جس طرح سے انکاؤنٹر کے مادیم سے اپرادیوں پر نکیل کسی جا رہی ہے کیا مان لیا جائے دیکھیں ہمارا تو ایک ادیش ہے ایک ہے کہ ہم اپرادیوں سے مکت پردیش کو چاہتے ہیں ہم نہیں چاہتے ہیں اپرادی پردیش کے بار ہو یا اپرادی کم ہو اپراد مکت پردیش بنانا چاہتے ہیں تو جیل کے اندر جیل میں جو اکھٹنا گھٹی ہے اس کے لیے پوری جات چند ہے اپنے ادیش کو پورا کرنے کے لئے جیل میں مار دیں گے ہمارا ہمارا ایک ادیش ہے اپراد مکت پردیش بنانا تو اس کے لئے کچھ بھی کریں گے بات ہی نہیں ہے اپرادیوں کو مکت ہونا ہی پڑے گا یہاں سے جانا ہی پڑے گا چاہ وہ پردیش چھوڑ کے جائے ایک آخری آپ سے کنکلوزن کمنٹ چاہیں گے جس طرح کی ایکٹیوٹیز لگاتار پچھلے کچھ دنوں سے دیکھنے کو مل رہی تھی مکتار انسار بھی سامنے آئے انہوں نے بھی کہا خان مبارک کی اپنے بات کی یہ مردنہ بجرنگی بھی لگاتار کہہ رہے تھے اب کیا لگتا ہے جو تمام ڈانز ہیں جو رہ رہے ہیں الگ الگ جیلوں میں اب ان کی سرکشہ کو لے کر بھی کئی بڑے سوال کھڑے ہو سکتے ہیں اور جو عام جنیتہ بھی جو اس میں پیس رہی ہے جیل کے اندر خطرہ تو سب کو ہے دیکھیں خطرہ جو باہر ہے اس کو بھی ہے جو اپراد کرے گا یوگی سرکار نے میسے صاف ہے ان کا کہ ہم اپرادیوں کے سامنے جھکیں گے نہیں مکمنٹری نے کلیر سندیز دیا ہے لیکن جیل کے بھی تر اگر حتیہ ہوگی تو کانون بیوستہ پر سوال کھڑے ہوں گے اور سرکار کی منسہ پر بھی سوال کھڑے ہوں گے بہت بہت دانیواد ہم سے جڑنے کے لیے انیتہ کروال جی آپ کا بھی سبرتر پاٹی جی آپ کا بھی ویرین سنگھ جی آپ کا بھی بہت دانیواد لیکن ان سب کے بیچ ابھی بھی سب سے بڑا سوالی گھیرہ یہی ہے کہ آخر سرکشہ گھیرے کے توڑتے ہوئے وہ اسلا کیسے اندر پہنچا بینہ کسی شڑی اندر کے بینہ کسی نیکسز کے کیا کوئی پرشاسنے کتکاری یا پھر کوئی جیل کے اندر کا بیقتی سہی ہوگ نہیں کر رہا تھا اگر نہیں کر رہا تھا تو کونسہ وہ شخص ہے جس نے یہ اسلا اندر تک مہنچا ہے ایک بڑا سوال ہے خلال مجھے دیجئے زیادہ لہمسکار موسیقی